نمازکار دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسے پیار کرنے والوں کی کہانی بتائیں گے جنہوں نے پیار کے معنی ہی بدل دیئے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل پر آنے والی سبھی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو ایک لڑکا تھا جو امیر گھر کا تھا اسے ایک غریب کسان کی لڑکی سے پیار ہو گیا لڑکی سندر تھی اور کافی سمستار بھی تھی ایک دن جب لڑکی نے اس لڑکی کو بتایا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو لڑکی نے کچھ سوچنے کے بعد اس لڑکے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا وجہ تھی غریبی لڑکی کو لگا کہ غریب اور امیر گھر کے بیچ کا رشتہ نہیں چل پاتا ہے اس لئے اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا لیکن وہ لڑکا اس لڑکی سے بے حد پیار کرتا تھا کچھ سمیں بعد جب یہ بات اس لڑکے کو پتا چڑی کہ غریبی کی وجہ سے لڑکی نے اس سے شادی کرنے سے انکار کیا ہے تو اس نے لڑکی کے ماتہ پتاک سے ملاقات کی اور پھر اس لڑکی کو سب نے مل کر سمجھایا کافی سمجھانے بجھانے کے بعد وہ لڑکی شادی کے لیے راضی ہو گئے اور پھر دونوں کی شادی ہو گئے شادی کے بعد لڑکا اسے بہت پیار کرتا تھا دونوں کا دامپت جیبن کافی اچھا چل رہا تھا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا شادی کے کچھ مہینوں بعد لڑکی کو چم روک ہو گیا جس کے قارن اس کی خوبصورتی ڈھلنے لگی اب لڑکی کو یہ در ساتھانے لگا کہ اس کی خوبصورتی ڈھلنے کی وجہ سے کہیں اس کا پتی اسے پیار کرنا نہ چھوڑ دے لڑکی اپنی چم روک کو ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی لڑکے نے اسے کافی سمجھایا لیکن اس لڑکی کا یہ ڈر اس کے من سے نہیں جا رہا تھا سمیہ بیت رہا تھا اور لڑکی کی خوبصورتی ڈھلے ڈھلتی جا رہے تھے اسی بیچ ایک دن وہ لڑکا ایک کام سے دوسرے شہر گیا جب وہ وہاں سے واپس لوٹ رہا تھا تو راستے میں اس کا ایک کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس حادثے کے دوران لڑکے کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا اب وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی خوبصورت پتنی کیسے دھیرے دھیرے بدصورت ہو رہی تھی کہتے ہیں نا blessing in disguise یہی کہا بد سچ ہو چکی تھی لڑکے کے آنکھوں کی روشنی تو چلی گئی مگر اب رشتہ بچ گیا تھا اس حادثے کے کچھ وقت بعد ان کا جیون پھر سے سامانے اور سکھی بیٹنے لگا وہ لڑکی چمروک کی وجہ سے دن پرتی دن کمزور اور بدصورت ہوتی گئی لیکن اندھا ہونے کے کارن پتی کچھ نہیں دیکھ پاتا تھا اور ان کا دامپتی جیون اس سب سے بے اثر چلتا رہا وہ لڑکا اپنی پتنی سے پہلے کی طرح بے اندہا پیار کرتا رہا کچھ ساروں بعد میماری کے کارن اس لڑکی کی موت ہو گئی پتنی کے چلے جانے کے بعد وہ لڑکا اندر سے ٹوٹ گیا ہر وقت اسے اپنی پتنی کی یاد ستاتی رہتی تھی اور آخر کار ایک دن اس نے اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا فیصلہ کر لیا اپنا سامان سمیٹ کر جب وہ لڑکا جانے کی تیاری کر رہا تھا تو اس کے پڑوسی اس سے ملنے آئے تب ہی ایک پڑوسی نے اسے سانتونے دیتے ہوئے کہا کہ اب تو آپ اپنی پتنی کی بینہ اکیلے پڑ جائیں گے وہ آپ کا کافی خیال رکھتی تھی اب آپ کا جیون اکیلے اس اندھکار میں کیسے بیٹے گا تب اس لڑکے نے اپنی پڑوسی کی اور دیکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ میں اب اندھا نہیں ہوں دراصل میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں لیکن میں یہ سوچ کر اندھا ہونے کا ناٹک کرتا رہا کہ کہیں میری پتنی کو اس کی بیماری اور بدصورتی کے کارن یہ نہ لگے کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا اسی لیے میں اتنے سالوں تک بینا کچھ کہے اپنی پتنی کی خوشی کے لیے اندھا بنا رہا جہاں دوستو اس لڑکے نے اپنی پتنی کی من کے دوندھ کو سمجھتے ہوئے اندھا ہونے کا سوہنگ کر لیا تھا اور جب یہ بات پڑوسی نے سنی تو سب کی آنکھیں چھلا گئے اس کے بعد اپنی پیاری پتنی کی یادوں کو اپنی باہوں میں سمیٹھی وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا دوستو یہی تو ہے سچے پیار کی طاقت جو آپ کی خامیوں کو چھوڑ کر آپ کی خوبیوں پر ہی گوھر کرتا ہے تو آپ کو کیسی لگی یہ کہانی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن بھی پرس کر دیں تھانکس فرنس جلد ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ نمسکر